بسم اللہ الرحمن الرحیم اور ٹوٹ پھوٹ کا عمل بڑھ جاتا ہے یوں تو جسمانی ٹوٹ پھوٹ کا عمل چالیس سال کے بعد سے ہی شروع ہو جاتا ہے لیکن پچاس سال کے بعد اس میں کچھ زیادتی ہونے لگتی ہے پچاس سال کی عمر تک زیادہ تر لوگ کسی نے کسی مزمن یا مزمن بیماری میں مبتلا ہو چکے ہوتے ہیں آداد و شمار کے مطابق ہر دس میں سے نو اشخاص کسی نے کسی بیماری میں مبتلا ہو چکے ہوتے ہیں اور ہر دس میں سے آٹھ افراد کو لاحق ہو چکی ہوتی ہیں اگر آپ کی عمر پچاس سال یہ اس سے اوپر ہو چکی ہے تو صحت و تندرست رہنے کے لیے آپ کو کم از کم تین ایسی غلطیوں سے بشنا ہوگا جو آپ کے لیے خطرناک ثابت ہو سکتی ہیں یہ غلطیاں کونسی ہیں ان پر بات کرنا سے پہلے آپ سے درخواست ہے کہ صحت و تندرستی کے بارے میں نئی نئی معلومات حاصل کرنے کے لیے چینل سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولے تاکہ آپ کو آنے والی ویڈیوز کی بروقت اطلاع مل سکے چلیے اب دیکھتے ہیں کہ وہ تین غلطیاں کونسی ہیں پہلی غلطی جسمانی لاپرواہی پچاس سال یا اس سے اوپر کی عمر کے لوگوں کی جو سب سے بڑی اور خطرناک غلطی ہے وہ ہے اپنے جسم سے لاپرواہی مطلب زیادہ تر لوگ اپنے جسم کا خیال نہیں رکھتے سست پڑ جاتے ہیں ڈھیلے پڑ جاتے ہیں نہ کوئی وردش نہ کوئی کھیل کود جس میں کچھ بھاگ دوڑ ہو نہ پیدل چلنا حد تو یہ ہے کہ زیادہ تن لوگ چہل قدمی بھی نہیں کرتے عمر بڑھنے کے ساتھ ساتھ مسلز بھی کمزور ہونے لگتے ہیں ہڈیاں کمزور پڑھنے لگتی ہیں جسمانی سختی بڑھ جاتی ہے یوں تو خیر ایکسرسائز ہر عمر میں ہی کرنا چاہیے لیکن اس کی سب سے زیادہ ضرورت بڑی عمر میں پڑھتی ہے ایکسرسائز کرنے سے جسمانی طاقت میں اضافہ ہوتا ہے جسم میں لچک پیدا ہوتی ہے توازن برقرار رکھنے میں مدد ملتی ہے بیلنس قائم رکھنے میں یعنی بڑھاپے میں عام طور پر لوگ گر جاتے ہیں بیلنس خراب ہونے کو جیسے جس سے چوٹ وارل لگ جاتی ہے اس کا خطرہ کم ہو جاتا ہے جسمانی لاپروہی مختلف بیماریوں کا باعث بن سکتی ہے مثلا امراض قلب زیابیتس مٹاپہ اس کی وجہ سے عمر رسیدگی میں بھی یعنی بڑھاپے میں بھی تیزی آ جاتی ہے آدمی جلدی بڑھا ہونے سکتا ہے اس کا حل کیا ہے اس کا حل صاحب ظاہر ہے اپنے روز مرہ کے معاملات میں کم از کم آدھا گھنٹہ اپنے جسم کو ضرور دے ضرور نہیں کہ کوئی بھاری بھر کر قسم کی برزش کی جائے ہلکی پھلکی بھی کی جا سکتی ہے جسے پیدل چلنا ہے ہلکی جوگنگ کرنا یوگا تیراکی یا ایسا کوئی کھیل کھیلنا جس میں کچھ بھاگ دوڑ ہو مثلا بیڈمنٹن ہے اگر آپ ان میں سے کچھ بھی نہیں کر سکتے تو کم از کم آدھا ایک گھنٹہ چہل قدمی ضرور کر لیا کریں دوسری قلطی ذہنی اور آسابی صحت سے لا پروائی جس طرح جسمانی طاقت کے لیے ورزش ضروری ہے اسی طرح سے ذہنی اور آسابی صحت کے لیے بھی ورزشیں ضروری ہیں بعضوں جسمانی ورزش تو کر لیتے لیکن ذہنی اور آسابی صحت کا خیال لکھنا بھول جاتے ذہنی صحت کا تعلق جسمانی صحت سے بھی ہے ذہنی صحت کی خرابی سے جسمانی صحت بھی خراب ہو سکتی ہے مثال کے طور پر متواتر ذہنی دباؤ میں یا ٹینشن میں سٹرس میں رہنے سے بلڈ پریشر بلند فجارے خور ہو جاتا ہے یا دوسرے امراضیں کب لحاظ ہو سکتے جبکہ ڈپریشن کی وجہ بھی ہو سکتا ہے اس کے وجہ بھوک ختم ہو جاتی ہے انسان ہر لوگ تھکن کا شکر رہتا ہے کسی کام میں دن لگتا دوسری طرف انسان کے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت بھی متاثر ہونے لگتی ہے دماغی صحت کی یا آساب کی بہتری کے لیے مختلف قسم کی ورزشیں کی جا سکتی ہیں مثلا کتابیں پڑھنا جی کتاب پڑھنا بھی ورزش ہے جسمانی نہیں بلکہ ذہنی پہلیاں بوجھنا یعنی پزر زوارہ حل کرنا کسی قسم کی نئی سرائیت سیکھنا نئی سکل سیکھنا کسی قسم کے فنون لطیفہ سے بابستگی کسی فلاحی ادارے کے لیے کام کرنا خاندان اور دوسروں ساتھ ہر وقت ملتے جلتے رہنا مراقبہ وغیرہ وغیرہ اگر ذہنی دباؤں یا ڈپریشن زیادہ ہو تو بہت بہتر ہوگا کہ آپ اپنے موالس سے ضرور مدد حاصل کریں اس میں شرم کی کوئی بات نہیں یہ آپ کی صحت اور زندگی کا سوال ہے تیسری غلطی غزائی لا پروائی پچاس سال کی عمر کے بعد انسانی جسم کی غزائی ضروریات تبدیل ہونا شروع ہو جاتی ہیں اگر ان غزائی ضروریات کا خیال نہ رکھا جائے تو اس کے خطرناک نچائج سامنے آسکتے ہیں جسمانی میٹابالزمز یعنی اس طرح سالات تو ایسی سوچ پڑھ لگتے ہیں اس عمر میں آپ کو کیلوریز یا حراروں کی اتنی زیادہ ضرورت نہیں ہوتی جتنی غزائیت سے بھرپور کھانوں کی ہوتی ہے زیادہ تل لوگ جوانی سے بڑھاپے تک بغیر سوچے سمجھے ایک ہی قسم کا کھانا کھاتے نہ تھے اس بات سے قطع نظر کہ ان کی غزائی ضروریات عمر کے ساتھ ساتھ بدلتی رہتی ہیں چینج ہوتی رہتی ہیں ناکس یا غیر صحت بس غزہ کا استعمال کئی بیماریوں کا باعث بن سکتا ہے تیل اور چکنائی سے بھرے ہوئے کھانے یا بہت زیادہ میٹھا یا نمک بازار کے کھانے جنگ فوڈ سوڈا چپس تلی ہوئی چیزیں سب نہایت نقصان دے ہیں یہ سب امراض قلب گٹھیا نکرس یعنی گاؤٹ آسٹیو پوروسس ہڈیوں کا بھرپرپن جگر اور میدی کی خرابی اور مٹابہ جیسی بیماریوں کی جڑے اگر آپ صحت مند رہنا چاہتے ہیں تو آپ کو اپنی غزہ پر پوری توجہ دینا پڑے گی آپ کو ایک متوازن غزہ کا انتخاب کرنا ہوگا یہاں ایک بات کی وضاحت ہو جائے تو اچھا ہے جب میں متوازن غزہ کی بات کرتا ہوں تو اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں کہ آپ کو مہنگے کھانے کھانا ہوگی یا مہنگی غزہ لینی ہوگی اس کا مطلب ہے کہ آپ اپنے حساب سے اپنی غزہ کا تعیون کر سکتے سب سے پہلے تو بازار کا کھانا بالکل چھوڑ دیں دوسرے میٹھے اور نمک کا استعمال کم سے کم کر دیں اگر میٹھے کھانے کا زیادہ شہو کو تو ایک دو خجور کھا لیا کریں میٹھا بھی مل جائے گا اور خجور میں موجود غزہیت بھی مل جائے گی یا کوئی ایسا پھل کھا لیا کریں تیسرے اناج میں بھوسی ملا ہوا آٹا جو ہوتا یعنی ہول ویڈ جسے کہتے ہیں پھر ہر قسم کی دالیں ہیں خاص طور پر چنا اور مونگ کی دالیں جو مکعی باجرہ وغیرہ کا استعمال بڑھا دیں چودے ہر قسم کی سبزیاں خاص طور پر ہرے پتوں والی سبزیاں زیادہ سے زیادہ استعمال کریں پانچ میں گوشت میں ہو سکے تو ہفتے میں دو دفعہ مچھلی کا ضرور استعمال کریں باقی سارے تمام گوشت اعتدال میں رہ کر کھا سکتے لیکن اگر خدا نہ خاصتہ امراض قلب کا کوئی عرضہ ہو تو گائے کے گوشت کا کم سے کم استعمال کریں کوشش کریں کم کرنے کی کھانے کے تیل اور وہ کونسی غزائیں ہیں جو آپ کو پچاس سال کے بعد نہیں کھانا چاہیے اس بار میری ویڈیوز چینل پر موجود ہیں آپ چاہے تو انہیں بھی دیکھ سکتے ہیں خلاصہ یہ ہے کہ پچاس سال کی عمر میں کہ عمر جو ہے وہ ایک ہم سنگی میل ہے انسان چاہے تو اپنی باقی عمر صحت و تندرستی کے ساتھ گزار سکتا ہے یا پھر مریض بن کر خدا نہ خاصتہ صحت و تندرستی کے لیے آپ کو تین خطرناک گلتیوں سے بچنے کی ضرورت ہے جسمانی ذہنی اور غزائی ان تینوں گلتیوں سے بچیں مطلب یہ کہ روزانہ کم از کم آدھا گھنٹہ ورزش کریں دماغی صحت کا خیال لکھیں غزائیت سے بھرپور کھانا کھائیں اور ناکس غزہ سے بچیں بس اصل میں صحت و تندرستی کی یہی زبانت ہے امید ہے یہ معلومات آپ کے لیے فائد مند ہوگی انہیں اپنے دوست احباب سے بھی شیئر کریں ان پھیلانا بھی صدقہ جاریہ ہے ویڈیو دیکھنے کا شکریہ لائک اور کمنٹ کرنا نہ بھولیں صحت من تندرست اور شاد آباد رہے والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ